اب ہم الحمدللہ اگلے عنوان کی جانب چلیں گے ہمارا اگلا عنوان ہے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں اور اس عنوان کے جو ہمارے آج کے خطیب ہے فضلت الشیخ جلال الدین خاسم صاحب حافظ اللہ دراصل آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں پھر بھی حضب روایت آپ کا تارروف میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کا تعلق سوبہ اتر پردیش زلہ بستی ستارت نگر سے ہیں آپ پیشے سے کسان ہیں آپ نے داروالعلوم دیوبن سے سندہ فضلیت حاصل کی ہے آپ نے میسور یونیر سٹی سے ایم اے کی ڈگری بھی حاصل کی ہے آپ کی انٹرنیٹ پر بھی کسیر تعداد میں دینی و علمی تخاریر کی ویڈیوز موجود ہیں آپ کی تصنیف دی ہوئی آنٹ کتابیں انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں یعنی آپ مسننف بھی ہیں آپ کو جان کر اس بات پر حیرانی ہوگی کہ الحمدللہ آپ کو سات زبانوں پر عبور حصید ہیں ان سات زبانوں میں سے عربی اردو انگلیش فارسی سنسکرود بوجھپوری ہندی یہ زبانیں شامل ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ شیخ ان پوری زبانوں پر پورا عبور رکھتے ہیں آپ نے الحمدللہ محس چھ مہینوں کے اندر اس خلیل مدت کے اندر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پورا مکمل قرآن حفظ کیا ہے اسی طرح آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ مفسر و مدبر قرآن بھی ہے اور آپ کے سو سے زائد اپیسوڈ پیس ٹی وی کے اوپر نشر ہو چکے ہیں یہ تھا ہمارے آج کے مقرر اور خطیب کا مختصر تعرف میں چند شعر یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا ترخیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا ترخیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا ہزاروں سال نرگس اپنی بے گناہی پر روتی رہی ہزاروں سال نرگس اپنی بے گناہی پر روتی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا اس کے بعد میں فضلت الشیخ جناب جلال الدین خاسمی صاحب حافظ اللہ کو دعوت دینی کی جسارت کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئے اور موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریا اس عنوان پر اپنے خیالات رکھیں جب آئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يظلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واشهر الامور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمن زحزی عن النار اور اس بزم میں شریک برادران وطن یعنی ہمارے ہندو غیر مسلم بھائی ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرقب یعنی انسان دو چیزوں کے سماروح کا نام ہے ایک ہے یہ پارتھی جو بدن ہے وہ اور ایک ہے آتما یہ جو بدن ہے یہ تو دیکھتا ہے آتما دیکھتی نہیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس بدن کے اندر کوئی چیز ہے کہ جب تک وہ رہتی ہے تب تک انسان سوچتا ہے بولتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے کام کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور کوئی چیز ہے جس کے نکلنے کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو ان دونوں چیزوں کو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور انسان انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اتنے بات سمجھ بھائی اب ظاہر ہے کہ جب دو چیزیں ہیں تو دونوں کا خیال لگنا ضروری ہے انسان کیا کر رہا ہے صرف بدن کے اوپر یہ جو ظاہری دکھائی دینی والی مورتی ہے اس کے اوپر محنت کر رہا ہے مورتی کے مطلب تو شخصیت پسنلیٹی اس کے اوپر محنت کر رہا ہے حالانکہ آتما اس سے زیادہ اہم ہے اگر وہ صحیح ہو جائے اگر وہ اچھی ہو جائے تو پھر یہ بدن بھی صحیح ہو جاتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا کا پورا بدن خراب ہو جاتا ہے آدمی کی سوچ خراب ہو جاتی ہے آدمی کا ہر کام خراب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ کام کارتہ مد بنو یعنی جو جی میں آئے وہ نہ کرو بلکہ آتما کو سکھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شاستر کے ویدھ کی پیرگی کرے اس کو فالو کرے آئیے چلے گیتہ کہے کے شلوک دیکھتے ہیں یا شاستر ویدھم اچھریج ورطتے کام کارتہ نہ سسدھی مواپ نوٹی نہ سکھم نہ بھرانگتی اچھا کہا گیا کہ جو یا ہمانے جو شاستر ویدھم شاستر کے قوانین کو شاستر جو آسمان سے آیا ہوا قانون اس کو شاستر بولتا ہے ویدوں کے اندر گیتہ کے اندر خاص طور سے جو تمام ویدوں کا آرکھ ہے جو تمام ویدوں کا اسسنس ہے جو تمام ویدوں کا نیچوڑ ہے اس کے اندر جتنی باتیں کہی گئی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ شاستر ویدھی ہیں کون شاستر ویدھی کو فالو کرتا ہے اب دیکھیں یہ شاستر ویدھی متسریجا جو شاستر کے ویدھی کو اتسریجا چھوڑ کر لپرتے اتسریجا چھوڑ کر ورطتے ہو جاتا ہے ورطتے ورطتے ورطنتے ورطسے ورطتے ورطتے ورطتوے ورطتے ورطا وے ورطا مہے جی تو ورطتے کام کارتہا ہو جاتا ہے وہ اپنی خواہش سے کام کرنے والا جو دل بولتا ہے وہ کرتا ہے آپ نے کئی فلموں وغیرہ کے ڈائلوگ سنے ہوں گے کہتے ہیں بیٹا جو تیرا دل کہے وہ تو کر بلکل غلط مشورہ ہے چھوڑی باتیں اب آدمی کے دل میں جو کچھ آئے وہ کرے بتائیں ایسا چلتا کیا آدمی کے جی میں یہ بات ہے فلا کے گھر میں گز کر کے چیزیں اس کی اٹھا لو چلے گا فلا کی بہو بیٹی کے اوپر نگاہ ناور چلے گا دل کہے تو لہذا یہ جو پرچار کیا جا رہا ہے کہ دل جو کہیں وہ کرو غلط پرچار ہے ایسے لوگوں کی زبان کھینچ لی جائے غلط پرچار ہے یہ یہ ہمارے سمجیدان کے بھی خلاف ہے اور شاستر کے بھی خلاف ہے کہ جو جی میں آئے کرو غلط ہے نا جی تو جو آدمی کام کارتا ہو جاتا ہے شاستر کے ویدی کو چھوڑ دیتا ہے اور کام کارتا ہو جاتا ہے جو کام منے خواہش جو جی میں آئے کرو ہو جاتا ہے تو نسس سدھیمہ واپنو تی تو سدھی کو پرپ نہیں ہوتا جی سدھیمہ نے نجات اسے نجات نہیں ملتی نسکھم نپرنگ نتو اس کو سکھ ملتا ہے اور نپرامگتیم یعنی اس کو جنت نہیں ملتی ہے سورک نہیں ملتا پرامگتیم جنت کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے جی اب دیکھو شاستر کے ویدی کو مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور ہمارے برادرین وطن نے اپنے شاستروں کو چھوڑ دیا ہے سب کام کارتا ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ فساد رکھا ہے جب آدمی کام کارتا ہو جائے گا اپنی مرضی سے کرے گا ہر کام تو ظاہر ہے کہ فساد وہی رکھا ہے جی اور یہ جو کام کارت ہو جاتا ہے آدمی کام کارتا ہے تو یہ سب بدن کے لئے کرتا ہے جھوڑ بول کر کے پیسہ کمالو اچھا گھر بھروالو غلط طریقے سے پیسہ کمالو ظلم کر کے پیسہ آئے چھلو گھر کی سجاوٹ گھر کی تزہین کر ڈالو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب بدن کے لئے ہو رہا ہے آتما مر رہی ہے جبکہ آتما ہی اصل ہے بدن کو کارتا کر جائے گا بدن مر جاتا ہے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ہوا نہ ملے تو بدن مر جائے گا آگ نہ ملے تو بدن مر جائے گا لیکن آتما چلے دیکھتے ہیں آتما کے بارے میں کیا کہا گیا یا اے نم ویتی ہانتارم یشہینم انیتے ہتم اُبھاو تاو ناوی جانی تہا نایم حنتی ناہنیتے جی یہ اے نم اے نم مانے اس کو یہ ہمانے جو جو اس کو ویتی جانتا ہے آہ ویتی ویتا ویدانتی ویتی سی ویتا ویت وید می ویدوا ویدما یہ نو سیرے آئے اس کے وید سے وید اسی سے ویدیا ہے وید مانے جاننا وید اس کا دھاتو ہے مول دھاتو اس کا وید ہے اسی سے یہ ویتی بنا ہے بہت تف زبان ہے اس میں تھوروں نہیں ہوتے میرا خیال ہے کہ دس لاکھ میں بیس لاکھ میں کوئی ایک آدمی جانتا تھا بیس پچیس لاکھ میں کسی ایک آدمی کو سنسکرت آتی تو یہ یہ اے نم ویتی ہانتارم یشینم انیتے ہتم اُبھاو تاو نوی جانی تہا نائم ہنتی نہ ہنیتے جو اس کو یعنی آتما کو ویتی جانتا ہے کیا جانتا ہے یہ اے نم ویتی ہانتارم کہ یہ مارتی ہے پرابرے یشینم چھو یہ عجیب و غریب کو بانے انگلیش آپ پڑھئے تو کنجیشن جو ہوتا بیچ میں آتا ہے جیسے کہا جائے فروٹ این فلاو پھول اور پھل اردو میں بھی بولتے ہیں ہندی میں بھی بولتے ہیں پھول اور پھل لیکن یہ عجیب زبان ہے اس میں کنجیشن بات میں آتا ہے کشپم پھلم چا چا مانے ہو کچھ چا بات میں آتا ہے یہ عجیب وغری زبان نہیں ہے کنجیشن بیچ میں یہ بات میں آتا ہے جی رامشا لکشمڑشا رام اللکشمن ایسا آتا ہے دو چھو بات میں آتا ہے جی تو یششاینم اور جو اس کو جانتا ہے کہ یہ ماری جاتی ہے جی کرمو اچ ماری جاتی مجھول تو جو اس کو جانتا ہے کہ یہ مارتی ہے اور جو جانتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ ماری جاتی ہے تو اُبھاؤ تَو وہ دونوں کے دونوں نہ نہیں جانتے ہیں اُبھاؤ تَو نَوِ جَانِ تَحَا یہ دونوں کے دونوں نہیں جانتے ہیں نَا يَمْ حَنْتِ نَحْنِيَتِ نہ یہ مارتی ہے نہ ماری جاتی ہے تو یہ روح جو ہے آتما ہے اس کو کٹا نہیں جا سکتا اس کو توڑا نہیں جا سکتا اس کو کٹا نہیں جا سکتا اور اس کے مقابل میں بدن دیکھیں چلی اوہ پڑھ لیں دیکھیں نَائِنَمْ چِنْدَنْتِ شَسْتْرَانِ نَائِنَمْ دَحَتِ پَوَقَحَ نَچَيْنَمْ کْلَيْدَ يَنْتِعَا پَحَ نَشَوْشَ يَتِمَارُ تَحَا سنسکر پڑھلا بھی ایک مشکل کام ہے جی جی گریمر نہ ہو تو نہیں پڑھ سکتا اُلٹا پڑھتا پڑھتا اچھا نہیں لگتا ہو اس کا ایک تائدہ ہے پڑھنے کا بھی گریمر پہلے سیکھو پھر اس کا لیٹرےچر جانو پھر اس کے بعد اس کو پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے جی نَائِنَمْ 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 جیسے ہم لوگ ہندی میں بولتے ہیں نَا قُرْدُو میں بولتے ہیں نَا تیسے سنسکرٹ میں بھی نَائِنَمْ 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 شَسْتْرَ काٹ سکتے ہیں شَسْتْرَمْ شَسْتْرَ شَسْتْرَ جیسے پُشْپَمْ پُشْپَ پُشْتْرَ ایک پھل دو پھل کیوپل تو شَسْتْرَ ایک ہتھیار شَسْتْرَ دو هتھیار شَسْتْرَ شَسْتْرَ آنِ کیوپل تو اس کو چھِد مارے کاٹنا ہے مول دھا تو اسکا چھِد ہے دہ مانے جلا نا کہتے ہیں دہن کرنا رامن دہن رامن کا دہن کرنا اس کو جلا دینا نائنم دہتی پاکہ نہ اس کو آپ جلا سکتی ہے اور نائنم چندن تشسترانی نائنم دہتی پاکہ نہ جائنم کلی دینتی آپہ آپ مانے پانی فارسی میں آپ مانے پانی اور سنسکرٹ مانے آپ مانے پانی سنسکرٹ اور فارسی یہ تقریباً کچھ کچھ بہت سارے الفاظ سنسکرٹ میں ہیں یا سنسکرٹ کے الفاظ فارسی میں ہیں نہ جائنم کلی دینتی آپہ نہ اس کو پانی بھگو سکتا ہے نہ شوشیتی ماروتہ شش مانے سکھا دینا نہ شوشیتی ماروتہ اس کو ماروت ماروت مانے ہوا ہوا اس کو سکھا نہیں سکتا بدن کو ہوا سکھا دیتی ہے آپ بدن کو جلا دیتی ہے پانی نہ ہو تو اپنے مر جائے گا لیکن روح کو آتما کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں نائنم چندن تشسترانی نائنم دہتی پاکہ نائنم کلی دینتی آپہ نہ شوشیتی ماروتہ اس کو شسر نہیں کار سکتے اس کو آگ جلا نہیں سکتی پانی اس کو بھگو نہیں سکتا اور ہوا اس کو سکھا نہیں سکتی اور یہ تمام کی تمام چیزیں بدن کو اوپر آتی تو آتما بدن سے بلکل آلد ہے جسم سے بلکل آلد ہے جی اب اس کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے آدمی کام کارتہ ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پروفیٹی کی سیئنگ ہے نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو پروفیٹ ہیں تو ان کی ایک سہین ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے کوئی غلط کام کرتا ہے تو جانتے ہیں اسی آتما کے اوپر ایک نکتہ آ جاتا ہے نکتہ دن سعودہ ایک کالا نکتہ بلک سپورٹ ایک کالا نکتہ آ جاتا ہے ایک کالا بندو وہاں آ جاتا ہے آتما کے اوپر اور اگر عشور سے اللہ سے معافی نہ ماغ لے اور گناہ پر گناہ کرتا رہے تو یہ پورا کا پورا دل آ جاتا ہے اس کالے نکتے کی لپیٹ میں اللہ حکم اب انہوں نے دیکھو یہ دل ہے دل اب دل ایک دم تیج سے بھرا ہوا ہے جی اب اس کے اوپر اگر دھوان آ جائے تو کالا پنا آ جائے تو اس کی جو چمک ہے اس کا جو تیج ہے چھپ جائے گا آئیے شروع پڑھتے ہیں دھومے نا ویریتے ون میں ہی یتھا درشو ملے نچا یہ دھول پینا ویرتو گبہ تتھا دینے تمہا ویرتم کہتے ہیں کہ جس پر دھوان آئیب کو چھپا لے گا دھوم مانے دھوم مانے دھوان دھومے نا عویرت کا مطلب چھپا لینا اب یہ آگ ہے آگ جل لہیے اب آگ کے اوپر دھوان آ جائے تو آگ دے کو چمک رہیے لیکن دھوان آ جائے تو آگ چھپ جاتی ہے جی آگ چھپ جاتی ہے جیسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سہیئن ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو بطن کے اوپر اثرات نہیں پڑتا اس کو ڈائریک ڈھی کے اوپر اس کے اثرات پڑتا ہے دل آگ کی طرح چمک رہا ہے اب اس کے اوپر آدمی گناہ کرے تو آتما کے اوپر ایک بلیک سپاٹ جس کو دیتا میں کہا گیا ہے کہ دھوان آ جاتا ہے آگ کے اوپر دھومے نا وریتے دی ون مہی آگ کے اوپر دھوان آ جاتا ہے جس طرح آگ کو دھوان چھپا لیتا ہے اور یہ تھا درشو ملے نچا مل مانے ہوتا ہے گرد و غبار گندگی اور درش کہتے ہیں آئینے کو دی آئینہ ملر ملر کے اوپر اگر گندگی لگ جائے گبار لگ جائے تو آدمی اپنا چہرہ دیکھے دکھائی دے گا اس لیے کہ اس کی چمک چھپ گئی ہے گرد و غبار کے مل سے اس کا پورا کا پورا جسم چھپ گیا تو دھوانے چھپا لیا آگ کو آگ دب گئی اسی طرح آئینے کو مرر کو چھپا لیا مل نے گندگی نے سورت ساپ دکھائی دیتی ٹیڑی پڑی دکھائی دیتی خوبصورت آدمی پورا دکھائی دیتا ہے کس نے آئینے نے اس لیے کہ آئینے پر مل آ گیا ہے جی یا تھا کہ اندر اہنکار آجائے تو یہ اہنکار یہ ساری گندگیاں یہ تتھا تینے دمہ ورتم ان تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے تمام خوبیاں دل پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے اے 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 کچھ بات کی گئی ہے کیا تمثیل ہے مثال دے کہ ایکزیمپل کیسا ہے کہ تو خوبصورت ہے کہ اللہ دھومینا گریتے ونمی یدھا درشو ملینچا جس طریقے سے دھواں آپ کو چھپا لیتا ہے اور جس طرح آئینے کو مل گندگی چھپا لیتی ہے اور جس طرح بیری بچے دانی بچے کو چھپا لیتی ہے اسی پریتس آدمی کا hardenکار آدمی کا گناہ اس کے دل کو چھپا لیتا ہے اس کے دل کے تیج کو چھپا لیتا ہے اور آدمی کے دل کا تیج ختم ہوا نا آدمی ختم هوا پورا دل گندہ ہو جاتا ہے پھر وہ سوچتا جیہ تو گندہ سوچتا ہے بولتا ہے گندہ بولتا ہے اس لیے کہ دل ہی یہ کہتے ہیں نہیں چہرہ جو ہوتا ہے چہرہ جو ہے یہ اندر ہوں کا آئین ادار ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے چہرے کو اوپر چھپا ہوتا ہے چہرہ تیسیوں کو دیکھا ہے آپ نے آپ ٹکٹ لے کر نہ بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک نگاہ ڈالتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا ہے ٹکٹ پلیز اس لئے کہ وہ چہرے سے پڑھ لیتا ہے کہ آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے اس لئے کہ جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا اس کا ہاں ہوا ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے غلط آدمی ہے یہ تیامت میں جتنے گنہگار لوگ ہوں گے سب کھڑے ہوں گے سب ہیدھر دیکھ رہے ہوں گے اس لئے کہ پتا چل جائے گا کہ یہ پرانے کے پرانے بدماش ہیں پرانے بدماش ہیں پکڑ لیے جائیں گے تو کہتے ہیں چہرہ بولتا ہے جسم بولتا ہے ایک ہوتی ہے زبان کی زبان اور ایک ہوتی ہے جسم کی زبان ایک زبان کی زبان ایک جسم کی زبان ہوٹی جسم بھی بولتا ہے جی ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ رامڑ جو ہے وہ بڑا علم والا تھا ویڈیا سے بھرا ہوا تھا جیان سے بھرا ہوا تھا بہت بڑا ویڈوان تھا جانتے ہیں اس کو کس چیز نے مارا تھا اس کے اہنکار نے اس کو مارا تھا دیکھو دل میں آپ دیکھو انجینئر بننے ہیں یہ لڑکے ڈاکٹر بن رہے ہیں مریض مر جائے ان کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ڈاکٹر کے پر دل سخت ہو جاتا ہے آدمی کے اور یہ کیسے آدمی کے اندر اہنکار آ گیا آدمی کا دل خراب ہے کہتے ہیں بھئی یہ ڈاکٹر یہ انجینئر اس کا دل خراب ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے مریض پڑا تڑپ رہا ہے اس کا دل نہیں پسیج رہا ہے کیوں بھئی یہ دل جو ہے اس کا جو تیج وہ چھپ گیا ہے اہنکار سے اور کام کارتا ہونے کی وجہ سے جو دل میں آ رہا ہے پیسے لاؤ تم مریض کو ہاتھ لگائیں گے پیسے لاؤ اہنکار نے اس کو مارا تھا اس کا جعان اس کا علم اس کی بدیا وہ پوری کی پوری اہنکار نے اہنکار ایک کالی چیز ہے بلیک بلیک چیز ہے وہ اور وہ ڈھاپ لیتی ہے ہر چیز کو جیسے دھوان آگ کو ڈھاپ لیتا ہے آئینے کو مل ڈھاپ لیتا ہے تو آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیں آج جتنے فسادات ہیں آج ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ارے کب سے ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے کبھی کوئی تکلیف میں ہو تو ہمارا ہندو بھائی یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا پلوسی مسلمان ہے کیا فوراں دوڑے گا مسلمان بازو میں تو فوراں دوڑے گا یہ نفرتیں یہ دل خراب جب ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں یہی سے پیدا ہوتی سارے فسادات کی جڑ دل کا خراب ہونا ہے اور آدمی کا کام کارتا ہو جانا ہے جی اور شاستر کے ویدی کو فالو نہ کرنا ہے جگہ کتا چک آ گیا آج پڑھتے تیج اچھما دھتی شوچم ادروہو ناتی مانیتا بھوانتی سمپدم دیویم ابھی جاتا سبھارتا کیا کہا گیا کہا گیا کہ تیج ہونا تمہارے تیج مانے روشنی تیج مانے چمک روشن کہتے اس کے چہرے پر کتنا تیج ہے تیج مانے روشنی اور آدمی کا چہرہ تیج والا کب ہوتا جو آدمی کا دل تیج میں ہو تیج مانے ابھی اس اس لوگ پر رکے رہی ہے یہ جتنی بھی روشنی ہے پورے یونیورس میں اور پورے جگت میں جانتے ہیں یہ سب اللہ کا دیا ہوا نور ہے اور روشنی ہے اللہ نور السماوات واللہ زمین اور آسمان means کائنا یونیورس یہ اللہ کے نور سے روشن ہے جتنا بھی پرکاش ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے پرکاش ہے اور آپ جیسے یہ پرکاش میں آپ دیکھ لیتے ہیں ابھی آدھے رہا ہو جائے تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیں لیکن روشنی ہو تو ایک سوئی بھی دکھائی دیں ایسے آپ کا دل اگر تیج والا ہے تو آپ کو اچھائی برائی خورم حالو ہو جاتی چلیئے پڑھتے یدہ دت گتم تے جہا ابھی اس لوگ بعد میں اس کی میں ایکسپلینیشن کروں گا ابھی یہ دیکھ لیجے پوری کائنات پورا جگت اکھل جگت یہ پورا کا پورا یہ اللہ کے نور سے منعور ہے آدمی اچھائی برائی جس طرح روشنی میں دیکھ لیتا ہے اس طرح آتما کے لیے جو قانون آیا ہے آسمان سے قرآن کی شکل میں تو اس کو فالو کرنا دیکھنا اچھائی ہوگا روشنی ہو تو اچھائی برائی چیز معلوم ہو جاتی یہ ساپ ہے کہ لکڑی ہے اندھیرے میں معلوم ہوتا کہ ساپ ہے لکڑی ہے اندھیرے میں پکڑ لیتا ساپ کو لگڑی سے مت کر کے پکڑ لیتا اور اگر روشنی ہو تو فرق کر لیتا ایسے ہی دل میں ادھر تیج ہو جیسے کائنات میں تیج ہو چلو پڑھ لیتے یدادتゲتم تیجہا جگد بھاشیتے اکھیلم یچاندر مسی یچاگ نو کتے جو ویدھیم آمکم کیا سمجھو ہے یا یا ماری جو آدت میرا سورج یدادتگتم جو سورج میں موجود ہے یدادتگتم تیجہا جو سورج میں تیج ہے روشنی ہے جو روشنی اور جو سورج پورے جگت کو بھاش کرتا ہے پورے جگت کو روشن کرتا ہے پورے عالم کو منور کرتا ہے یہ چندرمہ میں ہے یہ جو اگنی میں ہے یہ جو روشنی یہ جو تیج آدھت میں ہے سورج میں ہے چندرمہ میں ہے اگنی میں ہے تک تیجو ویدھما مکم تک تک مانے وہ جی تک کا مطلب سمجھتے جاؤتا ہے تک ست تک ست کا مطلب سمجھتے تک مانے وہ جیسے ہمارے آنکھا قل ہو اللہ اللہ ہی حق ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے سر جھکے تو اسی کے سامنے جھکے عبادت ہو تو اسی کی ہو اس لیے کہ سارا سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے روشنی بھی ہی اسی کی ہے تو وہ کہتا ہے یہ جو تیج میں نے دیا ہے اسو میرا سمجھو ماما کمانے میرا ماما کمانے میرا تت تت ست تت مانے وہ ست مانے سچا حق وہی حق ہے جیسے اور جی پاتا ہے کہ تت جو ہے یہ نیوٹر جنڈر میں آتا ہے اب کسی ہندو بھائی تو کوئی پوچھ لے کہ ایشور یہ میسکولین ہے کی فیمنین ہے مرد ہے کی عورت ہے تو پوچھتے تو کیا جواب ہے نیوٹر ہے اس میں یہ جو ہے اس اعتبار سے کت سک کے اعتبار سے اس لیے کہ ہم جب میسکولین کو گردانیں گے اور پھر فیمنین کو گردانیں گے پھر اپنا پونسک پہ آئیں گے کلیم لنگ میں آئیں گے کلیم لنگ میں تو کلیم لنگ میں آئے کئی سے؟ چلا ہم پہلے جو ہے میسکولین گردان تھے ساہ مانے وہ یہ تو ہوا مائس کولین کا فیمنین کا ساتتا تا تا تایتا تا تا تابیم تابی تسیات تا تابیام تابی تسیاد تانتا تاتیاری تاسیوں ثلاثیتا تابیام تابی اور اس کے بعد تد تیتا تیتا یہ آپ کا کلین لگن خواہ تو ایکی nیوڈل جنڈر ہواری ہے مائس کولین فیمنین اور نیوڈل جنڈر تا وہ اب یہ دیکھو گینت وہ سارا کا سارا جو تیج ہے وہ سب کا سمیرا ہے سب کا سمیرا ہے یدادیتی گتم تیجہا جگت بھاش یتے اکھیلم یا چندر مسیح یا چاگ نو تتے جو جو تیج ہے جو چمک ہے جو جگت کو بھاش کرتا ہے وہ تیج میرا دیا ہوئے چندرمہ میں جو روشنی ہے وہ میری دیو ہے اگنی میں جو روشنی ہے وہ میری دیو ہے سب میرا تیج ہو یہ سارے سارے تیج سمجھو کہ میرا ہے جی اب تیج میں آئیے جس طریقے سے روشنی ہو تو پتا چل جاتا یہ ساپ ہے یا لکڑی ہے اسی طرح اگر دل کے اندر تیج نہ ہو تو پتا نہیں چلتا کہ خیر ہے یا شرح ہے بھلائی ہے کہ بھلائی ہے لہذا بھلائی اور بھلائی کو جاننے کے لئے کام کارتا ہونا نہیں ہے بلکہ دل کا تیج ضروری ہے دل کا تیج کیا دیج اچھما دھتی شوچم ادرو ہو ناتی وانیتا کتنی اچھی بات کر یہ جب گنتے تیج آپ کے دل کے اندر روشنی ہونا ہاں حرام خاکھا کر کے تو دل کے اوپر کالک آگئی ہے جیسے گردوں گبار آئینے کو میرر کو خراب کر دیتا چہرہ صاف نہیں دیکھتا ایسے ہی حرام خاکھا کر کے ظلم کر 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 کے دل میں دنیا بھر کی بیم آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر سب بیٹے ہوئے ہیں سرجن نہیں ہے ایم ایس ہے معلوم ہے آپ کو مالکہوں کا بہترین ہسپیٹل نور ہسپیٹل اس کے آنر بھی ہے بہترین سرجن ایم ایس ہے مالکہوں کا معلوم ہے کہ اگر آدمی اج گج کھاتا رہے اُلٹا پلٹا کھاتا رہے بدن بیمار ہو جائے گا ہے غلط چیز کرے گا تو روح بیمار نہیں ہوگی جی جیسے بدن کالا ہو جائے گا کالا کھانے کی وجہ سے ایسے روح خراب ہو جائے گی کالا کھانے کی وجہ سے ڈشمنی بے ہی آئی غلط چیز ہے اب دیکھو تیزا چھما تمہارے دل میں پرکاش ہونا تیج ہونا تاکہ اچھا ہی جان سکو چھما ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہتے ہو جی آج تو تھوڑی سی بات ہوئی ہندو مسلم ہاں آگے یہاں کہا جہا رہا ہے چھما آپ معاف کر دو قرآن حکیم میں کہا گیا کہ وَإِنْ تَعْفُ وَتَسْفَحُ کوئی بھی ہو آپ اسے معاف کر دیں تو اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے بدلہ نہ لیا یہ سب سے بڑی بات ہے جی تو دے جس تمہارے دل کے انتر روشنی ہونا چھما معاف کرنا معافی تمام انسانوں کے لئے آپ معاف کر دیں آپ کے خلاف کوئی بات جا رہا ہے پھر بھی آپ معاف کر دیں تیجہ چھما تیج ہونا چھما ہونا پھر دھائری ہونا آپ کے انتر صبر ہے نہیں صبر ہے دھائری کہا ہے دھائری کہا جا رہا ہے صبر رکھو اور قرآن میں کہا گیا وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ صبر کرنے والوں کو خوشخبر ہی دے دو اللہ صبر جتنی بھی اچھائیاں ہیں میں ایک بات بولوں سب سے بڑی اچھائی صبر ہے اگر دنیا میں کچھ حاصل کر رہا ہے تو صبر کے بغر کچھ حاصل نہیں ہوتا آپ لوگ بیٹھے ہوئے صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس لئے کہ آپ کچھ سن بھی رہے ہیں اچھا گیان لے رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو کچھ میں اس محنت کا عوض بھی مل جائے گا تو صبر کر رہے نا بیٹھے ہوئے نا نہیں تو آپ یہاں بیٹھتے آپ کو یہ مقصد نہ ہو یہ ہیتو نہ ہو تو آپ بیٹھیں گے ہاں بیٹھ کر کے سب لگا کر کے ایک مقصد ہے آپ کے ہیتو ہے اس کی طاعت بیٹھے ہیں آپ کو جی تو تیج روشنی ہونا چھما معاف کر دو ایک دوسرے کو آستین مت چڑھا ہو اس لئے کہ انتقام اور بدلی کی جو بھاو نہ ہوتی ہے وہ معاملے کو بڑھاتی ہے بھٹاتی نہیں ہے کبھی کوئی معاملہ ہتھیار سے یا انتقام سے سولپ نہیں ہوا حل نہیں ہوا بلکہ ہتھیار سے اور انتقام سے بدلے کی بھاو نہ سے معاملے اُلچھے ہیں حل نہیں ہوتے سبر کر لے آدمی معاملہ میں ہی عل ہو گیا تو تیج ہے چھما تیج ہونا آپ کے اندر آپ کا دل روشن ہونا چھما معاف کر دینے کی بھاو نہ ہونا آپ کے اندر آپ کے اندر جو ہے دھائری ہونا صبر ہونا انتظار کرو شوچم آپ کے اندر پاکی ہونا جی اب تھرے ہو کر کے پیش آپ کر رہے ہیں ارے وہ گندی چیز ہو بھئی پیش آپ اب آپ تھرے ہو کر کے پیش آپ کر رہے ہیں آپ کے کپڑوں کے اوپر پیش آپ کے چھیتے آ رہے اور اسی طریقے سے آپ کا پورا پجامہ آپ کے پوری پینٹ گندی ہو گئے جب چڑھا لیتے چلیے بھائی اب وہ پیش آپ کہا جا رہے ہیں کیسے کہا ہے شوچ شوچ یہ تحارت ہونا پاکی ہونا اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور اکتہور شطر لیمان پاکی آدھا ایمان ہے ایمان کو اگر پوری ایک چیز مانی جائے تو پاکی پاک رہنا ایک ایمان کا بلکل آدھا حصہ جی تو تیج چھما شوچم پاکی اگرو آپ کے اندر دشمنی نہیں ہونا دشمنی دشمنی نہیں ہونا آپ کے اندر اگرو ناتی مانی تا آپ کے اندر غرور نہیں ہونا غرور یہ سارے کے سارے کچھ لوگ ہیں غرور آ گیا تو بھئی ہم یہ بات نہیں مانتے جس آدمی کے اندر آ جائیں بھونتی سمپدم دیوین تو یہ سمجھو دیوین یا آسمانی کسی اینجل کی صفت ہے یہ اینجل کے ایٹریویٹ ہیں یہ سارے چیز آدمی یہ تمام چیزیں کلے تو پریشتہ ہو جائے بھونتی سمپدم دیوین ابھی جاتا سبھارت آئے ارجن یہ سمجھو آدمی ایسی سمپدم آئیسی دورت لے کر آدمی پیدا ہوتا ہے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا آگے چلیے آگے لکھا گیا کہا کہ اہنسہ ہنسہ نہیں ہونا اہنسہ کے ماننے والے بنو جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گادی نے کہا تھا اہنسہ کے مارک پر چلنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسے چودہ سو سال پہلے جانتے ہیں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی آپ کی جو وائف ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ یہودی آئے اور آتے کہا اسلام علیکم آپ کو معلوم ہے جب کہا جائے اسلام علیکم تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو اور کہا جائے اسلام علیکم تو تمہارے ڈیتھ اپ آنی تم مر جاؤ ایسا بولتے تھے آگر کیا بولتے تھے پروفیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہودی جانتے ہیں اب ظلم اتنی خطرنات چیز ہوتی ہے یہودیوں کے ساتھ یہ بہت دنوں تک اپنی منمانی کرتے رہے جی کئی صدیوں میں ان کو کئی صدیوں میں ان کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا گیا آپ کو معلوم یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہتے اور اللہ کے بیٹے لیکن یہ جب غلط روٹ کے اوپر چلے ظلم کی راہ پر چلے تو کبھی بابل کا بادشاہ آیا اور یروشلم کی ایٹس ایٹ بجا دی اور کبھی ٹیٹس اچھا روم سے آیا ان کی ایٹس ایٹ بجا دی اور ابھی پچھتر سال پہلے پچھتر سال پہلے تقریباً ہٹلر نے تقریباً چھ سالوں کے اندر ساٹھ لاکھ یہودیوں کا قتل کیا جانتے ہیں ساٹھ لاکھ یہودیوں کا قتل کیا گیا جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب ہیں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا نام کیا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے آپ کتنے اچھے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے اور دنیا میں آدمی عدل کی راہ پر چلے آج اس کی بڑی ضرورت ہے پوری دنیا کو کہ عدل کی راہ پر چلے یہ اور کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تو معلوم ہے آپ داڑھی آپ نہیں رکھ سکتے منع عورتیں نقاب نہیں پہن سکتی منع اسی طریقے سے سور کا گوشت بھی ان کو کھلائے گیا باقاعدہ اور اسی طریقے سے ہر ظلم ان کے اوپر روا رکھا گیا روزہ نہیں رکھ سکتا مسلمان تو پابندیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جو ان کے اوپر آئیت کی گئی اور ظلم کی انتہا جب انہوں نے کر دی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اوپر کونسی بیماری ڈال دیئے دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہی اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ یہ دنیا یہ کائنات اندھیر نگری نہیں ہے کہ آپ کامکارات بن جائے جو دل میں آئے آپ کریں نہیں بلکہ اللہ نے جو قانون آپ کے پاس بھیجا ہے آپ اس قانون کے اوپر چلیں نہیں تو اب دیکھیں کہتے کہ ہم جوہری پاور ہیں ہمارے پاس ایسے ایسی میزائلیں ہیں کہ ہم فلاں ملک سے مقابلہ کر سکتے ہیں فلاں ملک سے مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ نے پہلے کچھ پرندوں کو بھیجا تھا آپ رہا کے لئے اس کو بھی یہ غرور ہو گیا تھا اور غرور اتنا کہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر کے کعبہ کو اللہ کے گھر کو گرانے کے لئے آیا تھا اتنا جو اتیمان ہو جانا اتنا غرور ہو جانا کہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لئے آدمی آجائے اتنا دل سیاہ ہو جانا کہ آدمی عدل کو تاک پر رکھ کر کے ظلم کی راہ پر چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا شہر بلکل غلط ہے آج بھی اللہ تعالیٰ پرندوں کے ذریعے مدد کر سکتا ہے اگر ہم اچھے ہو جائے تو اور پرندوں تو بڑے ہوتے ہیں وائرس تو ایسا ہے وہ دکھائی بھی نہیں دیتا اور جانتے ہیں پوری دنیا سے انہوں نے بہت سارے ایریوں کو مسلمانوں کے بین کر رکھا تھا قید کر رکھا تھا انہیں محبوس کر رکھا تھا ڈیٹینشن کیم بنا رکھے تھے اور آج پوری دنیا نے اس پورے ملک کو ڈیٹینشن سنٹر بنا کر رکھ دیا ہے معلوم ہیں آپ کو صرف ایک وائرس کی وجہ سے اندوستان میں کوئی نہیں آسکتا پاکستان میں کوئی نہیں جا سکتا فلا ملک کے اندر کوئی نہیں جا سکتا فلا ملک کے اندر اور معاشی حالت ان کی ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب تک پتہ یہ چڑھا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اور اگر اس بیماری کا اس وائرس کا ویکسینیشن ویکسین نہیں ڈھوڑا گیا تو لاکھوں لوگ مر جائیں گے اب تک ہزاروں لوگ تو مر چکے ہیں پورے اسپطال پٹے پڑے ہیں مریضوں سے آپ نے دیکھا اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ان اللہ یعمر بالعادل والحسان آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں چھ چیزوں کا حکم تین چیزوں کا حکم دیا تین چیزوں سے منا کیا ہے یعنی یہ سب سے پہلے عدل لائے گئے عدل انصاف جانتے ہیں یہ عدل بہت ضروری ہے عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں آپ بیچ بیچ میں چلتے رہیں آپ کا گھرے لو معاملہ ہو آپ کا آئلی نظام ہو آپ کا خان کی نظام ہو آپ کا سیاسی نظام ہو آپ کا اسکولی نظام ہو ہر نظام میں آپ کو عدل کی راہ پر چلنا ہے بیچ بیچ کی راہ توسط کی راہ پر چلنا ہے جی اور اگر آپ اس توسط کی راہ سے آٹے تو آپ کے لئے بربادی لازم ہے جی آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنو قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسة اللہ ترد دعوتهم اصائم حتی یفتر والعمام العادل ودعوت المظلوم یرفوح اللہ فوق الغمان ویفتو لہا بواب السمائی ویقول رب وعزتی لانصرنکی ولو باتحین رواہ تیروی دیتی کتاب دعوت حضرت امام تیروی دیتی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب دعوت پر اندر لائے بہت پہلی بات ہے اس حدیث کو لے کر جاؤ حضرت امام حرینہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ایک تو روزے دار جب تک کہ وہ افتار نہ کر لے دیکھو آپ روزہ کف سے شروع ہوتا ہے صبح سادیت سے شروع ہوتا ہے اور غروب افتا ہم تک رہتا ہے اب آدمی کے سامنے افتار کا پورا سامن رکھا ہوا ہے حتی افتار کرنے تک اگر یہ روزہ دار دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی اسی وجہ سے افتار کرنے سے پہلے سامنے چیز رکھی ہوئی ہے دن بہت تو رکھی نہیں رہتی لیکن سامنے رکھی ہوئی ہے تو اب سواب اور بڑھ جاتا اس لئے کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں سامنے نہیں ہیں اس وقت سامنے ہے پھر بھی وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ اللہ حکم دے سامنے کھانا موجود ہے تو میں ہاتھ لگاؤں بس روزہ ہی میں ایسا کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ حرام چیز دیکھے کہ فورا نکھ جائے کہ میرے رکھا حکم نہیں ہے روزہ تو آپ کو یہ سکھاتا ہے نا تو کہ روزہ دار جب تک افتار نہ کر لے اور افتار کے وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے آدمی روزہ میں جب بھی دعا کرے افتار تک اللہ اس کی دعا کرنے کرتا ہے والعمام العادل عدل پسند حکمرہ جو عدل کرے انصاف کرے ایسا حکمرہ اگر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے امام ابن قیم نے لکھا کہ دعا کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آدمی پورے دل کے ساتھ دعا کرے تو مسلم ہو غیر مسلم ہو منافق تکھی دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے اللہ اکبر امام ابن قیم نے بات لکھی ہے غیر مسلم کی منافق کی سب بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لیتا ہے تو والعمام العادل اور ابھی اس حدیث پر رکے رہیے عدل کرنے والا جو امام ہوتا ہے عدل کرنے والا جو حکمرہ ہوتا ہے یہی نہیں قیامت میں یہاں تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور دعا قبول کرے اللہ تبارک تعالیٰ تو کتنے ملک کے مسائل حلو جاتے ہیں اس کی دعا سے جب اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اگر عدل کرتا ہے تو اور قیامت میں تو خاص اسپیشل اس کے ساتھ سلوک ہونے والا اسپیشل بیہیوئر ہے اس کے ساتھ کہ جب تمام طرف گرمی کا عالم ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کہ عرش کا سایہ ہوگا اور سائے کے نیچے اسے مرادی کی جائے گی کدھر آجا چلو حدیث پڑھ لیتے ہیں اس حدیث پر ابھی رکھ رہے ہیں بہت پہلی حدیث ہے چلیو حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیثی سے حضرت ایمہ میں اس حدیث کو ایسی کتاب زکاة ملائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما رہا ہے ابھی حضرت بور رہا ہے کہ سات آدمیں ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا آواز لگائی جائے کہ مارا عرش کے نیچے آجاؤ اس میں پہلا نمبر علیمہ ملادل کا ہے عدل کرنے والا بادشاہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے شہر شاہ سوری کے نام سنائے ہیں شہر شاہ بادی یہ بیہار میں آگے کہیں میرا ایک پروگرام ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ انی کے خاندان سے شہر شاہ بادی تو شہر شاہ سوری جو ہے یہ بہت بڑا ایک بادشاہ تھا یہ جو بڑے بڑے روڑ ہیں دور تک بنوائے ہوئے یہ سب اسی کے بنوائے ہوئے بہت عادل بادشاہ تھا بہت ہی انصاف پرور بادشاہ تھا ایک دن اس کے دربار میں ایک کسان جس کا نام گنجنن تھا وہ روتا ہوا آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت میرے ساتھ انصاف کیجئے میں لٹ گیا میں برباد ہو گیا بادشاہ نے کہا گنجنن اپنی بات سناؤ تم کو کیا تک لیا کہا کہ میرا جو گھر ہے اس کی دیواریں بڑی چھوٹی نیچی اور میری بیوی نہانے بہتھی تھی کہ ادھر سے آپ کے بیٹے ادھر سے گزرے ہاتھی پر اور انہوں نے پان کی ایک بیڑی بنائی اور میری بیوی کی طرف اچھالا اور ہستے میں ادھر سے گزر گئے حضور میرے ساتھ انصاف کیا جائے بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزاد آدل کو آدل نام تھا شہزاد سوری کے بیٹے گا شہزادے کو پاپ و زنجیر زنجیروں میں جکڑ کر کے دربار ملائے جائے اللہ اکبر یا تو کسی نیتہ کے بیٹے سے غلطی ہو جائے تو ہر ممکن کوشش کہے گا کیسے بھی چھوڑ جائے کتنا بڑا مجرم بھی کن ہو یا دیکھو شہزاد آدل کو ایک خیر مسلم کسان نے خرید کسان کے کہنے کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑا ہو دربار میں حاضر کیا گیا بادشاہ نے پوچھا کیا تُو نے ایسا کیا تو اس نے شرم سسر چکا لیا بادشاہ کو معلوم ہو گیا لیکن بلکل بات صحیح ہے یہ جو گنجنن ہے یہ جو کسان ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے فوراں حکم دیا کہا کہ شہداد آدل کو کھیت میں بھیجا جائے جہاں یہ کسان کام کر رہا تھا جو اس کی کھیتی میں کام کرے گوڑائی جتائی کرے اس کو لگاؤ کسان کی کھیت پر اور اس کی بیوی کو غالباً جہاں آ رہا ہے روشن آ رہا کچھ نام تھا ہے شوقت آ رہا کچھ نام تھا اس کا کہا کہ اس کی بیوی کو اسی جگہ بٹھاؤ جہاں پر گنجنن کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور گنجنن کو ہاتھی پر بٹھا کر کے ایک پان کی بیڑی دو اور وہ بیڑی ادھر سے چلتے ہوئے اس کی بیوی شہداد آدل کی بیوی کے اوپر شہدادی کے اوپر پھیکے گا اور ہستے بے گدرے گا پورے دربار کے اندر سبحان اللہ کی آواز آئی اور گنجنن نے فوراں کہا مجھے میرا انصاف نہیں گیا جی تو اس طریقے سے انصاف ہونا اس طریقے سے عدل ہونا اللہ تبارک و تعالی عدل کا حکم دیتا ہے ان اللہ یا مرو بالعدلی سب سے پہلے دیکھئے عدل عدل انصاف انصاف کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور ظلم سے منع کرتا ہے اور یہ کہا گیا کہ ظالم یہ نہ سمجھ لے کہ اسے دیکھا نہیں جا رہا ہے پورا واج کیا جا رہا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَنَا مَّا يَعْمَلُ الظَّالِمَ ظالمی ہے سمجھے کہ اللہ اسے غافل ہے برابر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تم برابر واج کیا جا رہا ہے یہ غور کے مسلمانوں پر شین کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا جانتے ہیں جب کسی مظلوم کی دعا اُجھتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ دیکھو سَلَا سَتُ اللَّهَ تُرَدُ دَعْوَتْهُمْ ابھی جو حدیث پڑھی میں نے تین آدمی کی دعا کو جو ہے رد نہیں کی جاتی اَسَّائِ مُحَتَّائِ اُفْتِر روزے دار جب تک کہ افطار نہ کر لے ایک اور دوسرے الْإِمَامُ الْعَادِلِ انصاف پشن فاسا اور تیسرے وَدَعْوَتُ الْمَظْلُوم مظلوم کی دعا کیا ہوتی ہے کیا اس نے تو اللہ اس دعا کو بدلیوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے اللہ خوب اکبر بدلیوں کو حکم ہوتا ہے کہ مظلوم کی دعا کو تو اپنے اوپر اٹھا لے بدلیوں کے اوپر اس دعا کو اٹھا لیا جاتا ہے وَيَفْتَهُ لَهَا اَبْوَابَ السَّمَائِ اس کے لیے آسمان کے درمازے کھول دیا جاتے ہیں کہ اس دعا کو داہیک میرے عرش تک آنے در اللہ خوب اکبر جانتے ہیں اور پھر رب تعالیٰ کے سامنے جب وہ دعا پہنچتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُّ اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِ میری عزت کی قسم کی اس سے بڑا عزت والا کون ہو سکتا ہے وَعِزَّتِ میری عزت کی قسم لانسرن کی وَلَوْبَادَحِين میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیری ہو جائے یہ دیکھو وَلَوْبَادَحِين اب آدمی دعا کر رہا ہے عرش تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے تھوڑی دیری ہو رہی ہے تو اس میں مسئلہت ہے اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر ہو جائے اور وہ دیر میری مسئلہت کے تحت ہے لیکن تیری دعا مستجاب ہے قبول کر لی گئی ہے اور میں ظالموں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جے ظالموں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ تو یہاں رہتے ہیں بہت سارے ایسے قریجات ہیں ایسے گاؤں ہیں جو خالی پڑے ہوئے جیسے سموت کے دیار ہیں اسی طریقے سے جو ہے قوم آدھ کے دیار ہیں جن کو اوپر اللہ کا عذاب آیا کسی کو پانی میں دوبو دیا گیا تو کسی کو اوپر ہوا کا عذاب بھیجا گیا اور اس طریقے سے کسی کو اوپر رجفہ یعنی زلزلہ تاری کر دیا گیا آدھ کے بارش ہوں عذاب آیا تو دوبارہ آباد نہیں ہو سکے جی کہا گیا چھوٹلانے والوں کو انجام کے ہوا زمین میں چل کر کے دیکھو جس جگہ پر عذاب آیا وہ جگہ سدھر نہیں سکی جی جگہ سدھر نہیں سکی کیوں اس لئے کہ وہاں پر ظلم کیا گیا اور قرآن حکیم میں کہ ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا تو جب عدل کے راستے سے اٹھے ظلم پر آ دے تو ہم نے ان کو تہوبالہ کر دیا تباہ و برباد ہاں ان کے حلاکت کا منہ ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے آپ کے ابھی نہیں وہ ایک ٹائم ہے سدھرنے کا موقع دیا جائے رہے یا کوئی مسئلہ تھے لیکن ظالم کی پکڑ سے ظالم کی پکڑ ضرور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم مجھوڑتا نہیں آپ کو معلوم ہے کہ اسلام جو عدل پیش کرتا ہے اب یہاں تو ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے ایک انسان کو دوسرے انسان سے لڑایا جا رہا ہے لیکن اسلام میں انسانیت کا اتنا شاندار احترام ہے آپ کو سن کر حیرت ہو گیا یہ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں پہلے وہ حدیث آپ کو معلوم ہے جو میں نے ابھی پڑھا کہ ساتھ آدمی اللہ کے عشق کے سائے کے نیچے ہوں گے وہ تو آپ کو معلوم ہے جس میں پہلے امام عادل ہے اب یہ حدیث ہم پڑھ لے جا رہے ہیں بہت پیاری ہے حدیث حدیث اس طرح حدیثنا آدم روح البخاری پی کتاب المظالمی والغصب امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے اس کو بخاری شریف کے اندر لائیں کتاب المظالمی کہ دو لوگ ہیں حضرت سحل ابن حنیف اور حضرت قیس ابن سعید یہ دونوں قادسیہ قادسیہ جانتے ہیں یہ بالکل کوفہ جب آپ جائیں تو مدینہ سے تو آپ جب کوفہ جائیں گے تو راستے میں پڑھتا ہی ہے قادسیہ یہ حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ عنہوں نے فتح کیا تھا جو فاتح فاتح ہیں اس کے تو قادسیہ کے اندر یہ دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کون سحل ابن حنیف اور قیس ابن سعید یہ دونوں بیٹھے ہوئے اب وہ بیٹھے ہوئے دونوں اچانک ان جنازہ گھترا فمرو علیہم ابھی جنازہ دی جنازے کو دیکھ کر کے دونوں کھڑے ہو گئے تو ان سے کہا گیا کہ یہ آپ کھڑے کی ہوئے یہ جنازہ تو غیر مسلم کا ہے مسلمان کا جنازہ نہیں ہے یہ تو غیر مسلم ہے یہ اسلام والا نہیں ہے ایمان والا نہیں ہے آپ کھڑے کی ہوئے اب دیکھو انہوں نے ایک بات بڑی پیاری کہی دیکھو یہ بات ذہن میں بٹھاؤ اور لے کر کے جاؤ یہ پوری تقریر کا حاصل ہے کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے کہ جنازہ گزرا اور ہم کھڑے ہو گئے جانتے ہیں ہم نے کیوں کیا اس لئے کہ میرے نبی نے کیا ہے یہ بہت پیاری بات ہے دیکھو انہوں نے کہا کہ ہم جو کھڑے اس کے بجے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی جنازہ تن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا فقاما تو آپ کھڑے ہو گئے تو آپ سے کہا گیا انہا جنازتو یہودی یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے تو آپ کیوں کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا یہ انسان نہیں ہے دیکھیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہ ہے یہودی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ رحمت اللہ علیہ وسلم آپ کے عدل کو آپ کے انصاف کو آپ کے دل کو آپ کے رحمت اللہ علیہ وسلم کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جنازہ یہودی کا ہے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے آج انسان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا ہے کیڑے مکونوں سے بتر ہو گیا انسان میں یہ دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اندر کبھی ایک بندر ایک جانور کہیں کسی تار کے اوپر پھنس گیا ہے اس کو بچانے کے لیے ارے کریل لگی ہوئی ہے بڑے بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں یہ رسی ڈال اور یہ بلندی پر پہنچ کر اس کو بچانا اس کو کرنٹ نہ لگ جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اور میڈیا پورا فوکس کرتے ہیں اس کے اوپر یہاں سیریا شاہ پہر آپ پتہ نہیں کہا کہا ہندوستان کے اندر بہت سے غریب کسان لوگ ان کے بچے بھوک سے تلق تلق پر مر رہے ہیں دکھائے نہیں جا رہا کیا دیکھو بندر کو یا کسی جانور کو بچاتے ہوئے دکھائے جا رہا ہے لیکن انسان کا بچہ مر رہا ہے بھوک سے تلق تلق پر کے کسان خودکشی کر رہا ہے اس کا مردوی نہیں دکھائے جا رہا ہے کیا دکھائے مر رہا ہے اس کا بچہ تلق تلق پر کے بھوک سے مر رہا ہے دودھ کے بغیر مر رہا ہے کہہ کتنی حیرت کی بات ہے آدمی کا دل نہیں کرتا فوکس پورا کیا جاتا کہنے کا مطلب یہ کہ انسانوں کی حالت اور انسانوں کا خون اتنا عرضہ ہے اتنا سستہ ہے کہ جانوروں کو تو بچانا یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے اور انسان کا بچہ انسان اگر مر رہا ہو تو کوئی اسے بتانے کے لئے تیار نہیں دنیا کی سامنے پیش کرنے کے لئے تیار نہیں ہمارے دل اتنے خراب ہو گئے ہیں محول اتنا خراب ہو گئے ہیں اب ایسے محول میں ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آپ کے آ رہا ہے اور پڑھے لکھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایسے محول میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں انسانیت کو سر فہرست رکھنا ہے انسانیت کے جامعے سے باہر نہیں جانا ہے کچھ لوگ کام کاراتا ہیں کچھ لوگ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں وہ ہم اور آپ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہیں بلکہ جس طریقے سے پیار محبت کے ساتھ ہم ہمیشہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں رہنا ہے اور مسلم نوجوانوں کو مسلم جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی اس اسٹیج سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے دوسرے مذہب والوں کو دوسری قوم والوں کو کوئی تقلیق پہنچے صبر سے کام لیں اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائیں اسلام سے قریب ہوں اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے ہیں اور آپ کو اس حدیث سے بھی معلوم ہو جو میں نے ابھی پیش کی دعوت المظلوم جوتی ہے اگر آپ ساتھ کچھ مظلوم ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھئے آپ کی دعا مستجاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرنے والا ہے تھوڑی دیر ہو سکیئے ولو بادہ ہی ان مسئلہ کے تحت لیکن مدد آپ کی ضرور ہوگی تو ایک پیغام آپ کو دے دیا گیا کہ آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے اور سیاسی حالات پر تو آپ کی نظر ہے یہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑیں اسلام سے جڑیں اور عدل و انصاف کے ساتھ اس ملک کے اندر رہیں ملک کی ترقی میں صلی اللہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين